بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیونگ وارڈ ان ٹائم لیونگ وارڈ ان ٹائم جو ہے اس ٹاپک میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ اس دنیا میں جب پہلا جاندار مارز وجود میں آیا تو اس کے بعد اس میں سپیشیشن کا پروسس شروع ہوا پروسس آف ایولیشن ویچ لیڈس ٹو سپیشیشن ایک چینج آتا گیا ویڈ رسپیکٹو ٹائم اس جاندار میں اور اس سے نئی نئی جانداروں کے اقسام بنتی گئی اور وہ جو ڈیفرنٹ جانداروں کے اقسام تھی وہ دنیا میں مختلف جو ہے وہ ایرہ میں مختلف زمانوں میں مارز وجود میں کون سا جاندار کس زمانے میں دنیا میں بنا اس کی جو اس کے بارے میں جو ساری انکومیشن ہے وہ ہمیں اس ٹاپک میں ملتی ہے تو ٹاپک جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے اس طرح سے کہ جب سے دنیا میں جاندار پیدا ہوئے ہیں جس میں سے میجر ہمارے پاس دو فارمز ہیں جانداروں کی ایک جانور ہیں اور ایک پودے ہیں تو وہ جو ڈیفرنٹ جانور اور پودے جو ہیں وہ دنیا میں مختلف اوقات میں پیدا ہوئے ہیں اس کا ہمیں اندازہ کہاں سے ہوتا ہے ہم لوگ جب فوسل سٹڈی کرتے ہیں فوسل کیا ہوتا ہے ریمننٹس آف انسیسٹرز جو دنیا میں پہلے جاندار موجود تھے ان کی ہمیں باقیات ملتی ہیں باقیات کہاں سے ملتی ہیں جب ہم کھتائی کرتے ہیں تو زمین کی مختلف دہہوں میں سے ہمیں مختلف جانداروں کی باقیات ملتی ہیں جنہیں ہم فوسلز کہتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں وہ جو فوسلز ہیں وہ فوسلز کولیکٹ کر لیتے ہیں اسے سٹڈی کرتے ہیں یہ فوسل کس چیز کا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کرنٹ دنیا میں جاندار موجود ہے وہ کس چیز سے ملتا جلتا وہ فوسل ہے جس لیئر سے ملتا ہے جس زمین کی جس لیئر سے وہ جاندار کا فوسل ملتا ہے اس کا وہاں سے کچھ مٹیریل لے لیا جاتا ہے مطی لے لی جاتی ہے اب وہ مطی جو ہے وہ پھر کس کام آتی ہے اس میں موجود جو ریڈو ایکٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی ہاف لائف کو سٹڈی کیا جاتا ہے جب ہم ان کی ہاف لائف کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لیئر کتنی پرانی ہے یہ لیئر کتنے سال پرانی ہے تو جتنے سال وہ زمین کی لیئر پرانی ہوتی ہے اتنے سال ہی اس میں موجود جو فوصل ہوتا ہے اس کی عمر کا اندازہ ہو جاتا ہے اتنے سال ہی وہ پرانا کنسیٹر کیا جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کس وقت میں کون کون سے جاندار مارز وجود میں آئے ایک دفعہ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں یعنی اس دنیا میں مختلف وقت میں مختلف جاندار بنے ہیں اور مختلف جانداروں نے اس دنیا پہ اپنا وجود قائم رکھا ہے یہ ساری انفرمیشن ہمیں کیسے پتہ چلی ہے فوسلز کی سٹڈی سے جس سے ایک بیالوجسٹ اس کابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ٹائم چارڈ بنائے اور اس میں یہ چیز پٹ کر سکے کہ کون سا جاندار دنیا میں کس زمانے میں پیدا ہو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جو زمین کی مختلف تہہیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ایک سے دوسری تہہ لگتی گئی زمانے میں دوسرے کے بیانے میں پہ کو مسل ایک دوسری تہرہ کر سکی ہے What which provided the sequence of the layers has not been disturbed in addition it is possible as not been distributed in addition it possible to deed the rock by comparing the amount of certain radioactive ہم کسی بھی چٹان کا یا کسی بھی زمین کی جو لیئر ہے اس کا اندازہ کان سے لگا سکتے ہیں اس کا اندازہ ہم اس میں موجود جو ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس ہوتے ہیں ہم کی ہاف لائف سے لگاتے ہیں کہ یہ لیئر کتنی پرانی ہے جتنی پرانی تیع ہوگی اس میں کم ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس ہوں گے جو جاندر جو ایک ہی لیئر سے ملے ہیں وہ ایک ہی زمانے میں اس دنیا میں زندہ تھے مرپس ایک چارٹ ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے ہم اسے باٹم لائن سے سٹارٹ کریں گے اس چارٹ کو دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلا جاندار جو اس دنیا میں بنا وہ تقریباً تین ہزار ملین سال پہلے اس دنیا بنا دنیا کی عمر کتنی ہے جوالوجسٹ کہتے ہیں چھ ہزار ملین سال دنیا کی عمر اور اس میں جو پہلا جاندار بنا اس دنیا میں وہ کتنا پرانا ہے تین ہزار ملین سال پرانا وہ جاندار ہے اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس جاندار میں تبدیلیاں آتی گئیں اور پھر ڈیفرنٹ لیونگ آرگنیزمز جو ہیں وہ مرزِ وجود میں آئے اب یہ جو پہلا جاندار دنیا میں بنا تھا یہ موسٹ پروبابلی ایٹی دا بیکٹیریم یہ ایک بیکٹیریل سال تھا جیسے ہم لوگ امی بائیڈ پروگریوٹک سال سے یاد کے نام سے یاد کرتے ہیں امی بائیڈ پروگریوٹک سال کیسا سال تھا جس کی کوئی ڈیفینٹ شیپ نہیں تھی اور نہ ہی اس میں کوئی پراپر میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلی تھی پھر وقت گزرتا ہے ایک ہزار ملین سال کا تو ڈیفرنٹ الگی اور ڈیفرنٹ فنجائی کے فنگس لائک پروٹسٹ گرین الگی اور اس کے بعد کچھ اینیمل لائک پروٹسٹ دنیا میں مارزِ وجود میں آتے ہیں اور اس زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں اس زمانے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی پروٹیوزائک ایرا کیونکہ اس میں پروٹوزونز جو ہاں وہ مارزِ وجود میں ہیں اسی طرح اگر آپ اوپر کی طرف موف کرتے جائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کیمبرین ایرا جو ہے وہ سکس ہنڈرڈ ملین ایرز پرانا زمانہ ہے اور اس زمانے میں موسٹ پروبابلی جو جاندار سامنے آئے وہ کیا تھے وہ تھے انورٹی بریٹس اینیملز میں انورٹی بریٹس تھے اور پلانٹس میں الگی ہی ڈومینٹ تھی اسی طرح ڈیفرنٹ ایراز جو ہیں اس میں ہمیں ڈیفرنٹ لیونگ آرگنیزمز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھیں سب سے اوپر ہمارے پاس سینوزوئی کے راہ ہے اور یہ تقریبا سیونٹی ملین ایر پرانا ہے اور یہ بہت زمانہ جس میں ماملز دنیا میں مارز وجود میں آئے اور ماملز آر سپوسٹ ٹو بی موسٹ اڈوانس آرگنیزم آف تا ورڈ اگر آپ گوھر کریں تو اس ٹائم چارٹ کے مطابق سب سے پہلے جو جانور دنیا میں بنے وہ انورٹی بریٹس تھے انورٹی بریٹس سے پہلے جو ورٹی بریٹس بنے وہ فشیز تھیں فشیز سے جو دوسرے ورٹی بریٹس بنے وہ تھے ایمفیبینز اور ایمفیبینز سے جو تیسرے ورٹی بریٹس سامنے آئے وہ کون سے تھے رپٹائلز رپٹائلز ہی وہ والے ورٹی بریٹس ہیں جو کہ خوشکی پہ رہتے تھے ٹریسٹل انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اپنی لائف گزارتے تھے اور انہی سے ہی برڈز بنے اور انہی سے ہی ماملز بنے اور برڈز اور ماملز جو ہیں وہ سینوزوئی کے راہ میں بنے جو کہ موسٹ اڈوانس ایرا کنسیڈر کیا جاتا ہے ان دہ ہسٹری آف بائی لاجیکل آرگنیزمز جانداروں کی جو جتنی بھی ہسٹری ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ایرا جو ہے وہ سینوزوئی کے راہ ہے جیسے میزوزوئی کے راہ ہے کریٹیشیس ایرا ہے جیوریسی کے راہ ہے تو آپ لوگوں نے جو ڈیفرنٹ ایراز ہیں یہ کتنی دیر پرانے ہیں ایک تو اس کو میمورائز کر لینا دوسرا یہ یاد رکھنا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے جانوروں میں انوارٹی بریٹس بنے اور جو انوارٹی بریٹس تھے ان سے پھر جو ہیں وہ فشز مارزے وجود میں آئیں اور انہی سے پھر ایمفیبینز ایمفیبینز سے رپٹائلز اور رپٹائلز سے ہی برڈز اور رپٹائلز سے ہی میملز بنے اسی طرح جو کنگنم پلانٹی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا سب سے پہلے دنیا میں گرین الگی بنی گرین الگی جو تھی وہ پروکریوٹیک امیبائیڈ سیل سے بنی اور گرین الگی جو ہے اس سے پھر فانز بنے فانز سے جیمنل سپانز بنے اور جیمنل سپانز سے بعد میں انجیو سپانز بنے تو سب سے جو ایڈوانس جو پلانٹس ہیں دنیا میں وہ کون سے ہیں انجیو سپانز اور سب سے ایڈوانس اینیملز کون سے ہیں دنیا میں اور یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے پتا چلیے بائی سٹرڈنگ دہ فوسلز آف ڈیفرنٹ لیونگ آرگنیزمز فرم دہ ڈیفرنٹ لیئرز آف تا آردھ تھینکیو بہری مچ یہ آج کا آپ کا لیکچہ تھا اسے اچھے دریقے سے پڑھئے گا یاد کیجئے گا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا موسیقی